مہمان آج کی محفل میں وہ وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کی ملاقات ایک خاص مہمان سے کرواؤں اب وہ مہمان اتنے خاص کیوں ہیں جب میں ان کا نام لوں گی تو آپ لوگوں کی پرزور تالیوں میں یہ آپ کو بھی پتا چل جائے گا اور ہمیں بھی کہ وہ اتنے خاص کیوں ہیں جو آپ کو بھی اتنے خاص بھی بہم نوازشولی شہر ویدیو جانی اور مجھے بھی آپ جانیٹی میرے لے مینے سنا کہ آج یہاں ان لوگوں کا ارادہ تھا آمچا جا ہواپیکٹوں نے میمار ممکنی باکیکเปیر ایмосیج کا مشکل کی ٹвиہا پہتہ گزراجہ کسی ان کے پتے ہیں وہاں ممکنی میں complications ہوتی رہی پھر مجھے مجمج آیا کہ میرا پکیش تھا سکو ایک راپٹ ہموٹا کا ایسین ٹھیکٹوں کی ممکنی آ freaking amendments اور تمArt لاکڈوں کی آپ قشین سے اصلا� ایک یہ کہ ہمڈمیر کنیاؤ کی راکٹکٹ knife but it's misiles that I have a problem with you know how it is ویسے تو میں کسی کا بھی بیس نہیں ہوں بجانیز چینل اے پلاس ہو you know رے پلاس ہو دے پلاس ہو یا پھر رہنے دیجئے کوئی سا بھی پلاس ہو I am the soul of every channel اور میں نے سوچا کہ آج یہ چینل کا launch ہو رہا ہے تو کیوں میں آپ کے بیش میں آ کر آپ سب کو مبارک بات دوں کہ آپ لوگوں کے انٹرینمنٹ کے لیے finally we have a new channel اس ملک اندر بہت سارے news channels کھلتے رہتے ہیں کھلتے رہتے ہیں جب میں چھوٹی تھی تو مجھے میری ممی کہا کرتی تھی دے جان no news is good news لیکن آج کے دور میں with so much news so much news seriously I have realized کہ وہ بلکل صحیح کہا کرتی تھی ضرورت یقیناً اس چیز کی تھی کہ ایک ایسا چینل آئے جو پاکستانیوں کو امید دے خوشیاں دے خوشیاں دے خوپ دے and I think A plus is all ready and set to do just that خیر A plus آج پیدا ہو رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ A plus will go a long long way آخر جس چینل کا باپ راشد خواجہ جیسا ہو اس چینل کے کیا کہتے ہیں اس چینل کے بھاگ تو پیدائش کے وقت ہی جاگ گئے ہیں یقین ہے اس چینل کو ایک ماں کی ضرورت ہے میری جان میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میں باپنو سچ پوچھو تو میں نے Ali Zafar پہ بڑے دورے ڈالے اس کے اوپر بہت جال پھینکے کہ کسی طرح پھس جائے گا لیکن یہ نہیں پھسا بالکل نہیں پھسا جب میں سے پہلی دفعہ ملی تھی تو یہ سنگل تھا ready to mingle تھا پھر جب میں سے ملی تو یہ سنگل نہیں رہا بہت 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 مبارک ہو اور ہمیں آزان دے کر تم نے میرے دکھ جو مجھے دیئے تھے ان کا کچھ تم نے ازالہ مدعوہ اور جو کچھ بھی ہوتا ہے بوشرا جی مجھے بتائی ہے نا اچھا یہ بتائیں کہ راشد خواجہ صاحب سے آپ کے کیا گلے ہیں تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی تو آپ کچھ گلے شکووں کی بات کر رہی تھی بس یوں سمجھ لو کہ کچھ خواب تھے جو انہوں نے مجھے دکھائے تھے میری آنکھوں میں سجائے تھے اور میں سوچتی رہی کہ یہ خواب پورے ہوں گے میں جب ان کے پاس جاتی تو کہنے لگتے کہ نازی I'm busy نازی میں بہت تھک چکا ہوں نازی I'm too involved with creating something very special لیکن پھر وہی بات کہ آج A plus کو دیکھ کر میرے تمام گلے دور ہو گئے ہیں اور میں آج اس نئی ریالیٹی کے اندر اپنا رول اچھی ترہا کاف کرنا جانتی ہوں بس ہاں کی انتظار ہے راشد ہاں کر دو اس سے پہلے کہ بہت دیر نہ ہو جائے آپ کو بتا ہے اس وقت راشد صاحب کی بیگم بھی یہاں پہ ہیں ان کا کیا حشر ہونے والے آپ نے سوچا ہے کچھ بالکل سوچا اور تم تو جانتی ہو کہ میں میں ہمیشہ بہت آگے کا سوچتی ہوں you know I've always believed I've always believed in planning things in advance and everything else تو میں راشد صاحب کی بیگم صاحبہ کو یکین دلانا چاہتی ہوں کہ ایسا that she should not feel insecure ان کی جگہ ان کی جگہ ہے جو میں نہیں لے سکتی میری جگہ میری جگہ ہے جو وہ نہیں لے سکتی تو جان پھر لڑائی کیسی کیوں نہ ہم دونوں گھل مل کر ایک کیا کیا نہ چاہیے مفاہمت سے زندگی گزارے after all مفاہمت seems to be the to be the key word in Pakistan these days really مجھ پہ بہت سارے الزام لگتے ہیں اور آج میں یہاں کھڑے ہو کر ایک پلس کی وساطت سے ایک اقرار کرنا چاہتی ہوں اقرار جرم کرنا چاہتی ہوں ہاں ہاں میں مجرم ہوں ہاں ہاں میں نے جرم کیا ہے اور میرا جرم محبت ہے اور یہ جرم میں بار بار کروں گی اور راشد خواجہ میں تو چاہتی ہوں کہ اس جرم کی تم مجھے سزا دو اور بار بار دو بار بار دو اچھا آپ مجھے امید کی کرن کہ سکتے ہیں شادی کا معاملہ اس طرح کا ہے کہ ہمارے لڑکا شادی سے پہلے ہوتا ہے ہی رو اور شادی کے بعد نو شادی کے بعد ہی رو جیہاں اس کا رونا جو ہے وہ چالو ہو جاتا ہے اور یہ جو بگمات ہوتی ہیں ہمارے جو یہ بیویاں ہوتی ہیں ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں اور یہ پاکستانی جو بیویاں ہیں یہ مرتی بھی نہیں ہیں وہ کس نے پوچھا یہ بیویوں کی عمریں لمبی کیوں ہوتی ہیں بولا اصل میں ان کی بیوی جو نہیں ہوتی کوئی تو یہ شوہروں کو جو ہے وہ ٹینشن دے دے کے جو ہے وہ مار دیتی ہیں وہ دو خواتین مل گئیں کہیں ایسی ہی جگہ پر جہاں بہت رش تھا ایک نے پوچھا بھائی تم کیا کر رہی ہو کہ ان لگی میرے تو میہ کھو گئے ہیں اس نے پوچھا تم بولے میرے بھی میہ کھو گئے پوچھا تمہارے کیسے تھے بولے بھائی میرے تو بہت ہینڈسوم تھے باڈی جو تھی وہ سلمان خان کی طرح تھی آنکھیں شاروخ خان کی طرح ہونٹ جو تھے وہ رتک روشن کی طرح تھے تمہارے کیسے تھے نے بولی میری چھوڑو تمہارے ڈھونتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ